دوستو کیا آپ کو جانور پسند ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ جیسے کی یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جانور کافی پیارے اور انوکے ہوتے ہیں اور ہم جتنا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں نئی نئی چیزوں سے اتنا ہی چوکاتے رہتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوستو ان میں سے سب سے پیاری چیز ان کے بیبیز ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی حیران ہو سکتا ہے تو دوستو آج کا یہ ویڈیو کیوٹنس سے اوورلوڈ ہے اس لیے اسے لاس تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنس پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹہ ہلانا مت بھولنا ایسا کرنے سے آپ پر کرپا آنی شروع ہو جائے گی ٹرائی کریں اٹ ورکس ہپپوز دوستو ہم سبھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں ہپپوز کافی بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ بہت زیادہ غسیل سوبھاف کے بھی مانے جاتے ہیں لیکن دوستو ہپپو بیبی کی بات الگ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آٹھ مہینے کی پریگننسی کے بعد ایک مادہ ہپپو بچے کو جنم دیتی ہے جس کے بعد ہپپو بیبی جنم تو پانی میں لیتا ہے لیکن وہ پانی کے اندر سے اپنے آپ ہی باہر نکل کر اپنی پہلی سانس لیتا ہے حالانکہ ایک بار میں مادہ ہپپو ایک ہی بیبی کو جنم دیتی ہے لیکن کبھی کبھی ٹوئنس بھی پیدا ہو جاتے ہیں دوستو مادہ ہپپو اپنے بچوں کو کافی دیکھ بھال کرتی ہے اور انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتی لیکن بیبی ہپپو انجان لوگوں سے تھوڑا دور رہتے ہیں خاص کر کے نر ہپپو سے کیونکہ میل ہپپو زیادہ بچوں کی تعداد دیکھنے پر انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا ہے دوستو ایک سال کے ہونے پر بیبی ہپپو اپنا کھانا اپنے آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ پانچ سال کے ہو جاتے ہیں تو انہیں ینگ ہپو کی شریری میں ڈال دیا جاتا ہے دوستو ہماری اس ویڈیو کے باقی جانوروں کی طرح ہم ساپوں کو اتنا کیوٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ساپ چھوٹے ہوں یا بڑے ہر طرح سے خطرناک ہی ہوتے ہیں حالانکہ ان کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں خیر آئیے بات کرتے ہیں نیوبورن بیبی سنیک کی دوستو اسپرنگ کے مہینے میں بہت ہی کم ساپ پیدا ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ساپ گرمیوں کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر ایک فیمیل سنیک چھے سے سترہ انڈے دیتی ہے اور ساپ اپنے انڈوں سے اٹھارہ سے انیس دنوں میں باہر نکل آتے ہیں اور جب یہ باہر آتے ہیں تو یہ کافی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر انومان لگایا جائے تو نیوبورن سنیک چالیس سنٹی میٹر سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے لیکن دوستو اتنے چھوٹے سے ساپ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جہاں اس لیے ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم انہیں کیوٹ کی شریری میں نہیں رکھ سکتے ہرے دوستو جو جی پیدا ہوتے ہی زہریلے ہو اسے ہم بھلا کیوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں اور ان جیووں میں سے سب سے پہلا نام ساپوں کا ہی آتا ہے کنگاروز دوستو یہ بات ہم با خوبی جانتے ہیں کنگارو کا جنم دینے کا اپنا الگی طریقہ ہوتا ہے لیکن بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے بچوں کو برث دینے کا آخر صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کے پیٹ کے پاؤچ میں جب بچے رہتے ہیں یا اس طرح ان کو جنم نہیں دیتے بلکہ جب کنگارو بچوں کو جنم دیتے ہیں تو وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جن کا سائز پچیس میلی میٹر کا ہوتا ہے اور ان کے شریر میں ایک بھی بال نہیں ہوتے دوستو جب کنگارو پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے پانچ منٹ بعد ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں موجود پاؤچ میں جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں اس کے بعد وہاں موجود نپل سے وہ خود کو فیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں رہ کر ہی وہ دھیرے دھیرے گروہ کرتے ہیں دوستو جنم کے ایک سو نبہ دن بعد کنگارو اپنی ماں کے شریر میں موجود پاؤچ سے باہر نکل آتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ واپس پاؤچ میں چلے جاتے ہیں اور لگ بک دو سو پینٹس دن کے بعد وہ وہاں سے واپس نکل کر باہری دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں ایلیفینٹس دوستو ہاتھی کو سب سے بڑا ٹیریٹوریل میمل مانا جاتا ہے جن کے جنم کو لے کر ہمیشہ سے سب کے اندر اچھ سکتہ بنی رہتی ہے اب جیسے کی افریقن ہاتھی گیارہ سے پندرہ سال کے بیچ میں پوری طرح سے ینگ ہو جاتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ فیمیل ایلیفینٹس بائیس مہینوں کے لیے پریگننٹ ہوتی ہیں یعنی کی ہم انسانوں کی پریگننسی کے ڈبل سے بھی زیادہ اور جب بی بی ایلیفینٹ کا جنم ہوتا ہے تو جن کے آدھے گھنٹے بعد ہی وہ اٹھ کر چلنا سیکھ چاہتے ہیں جی ہاں دوستو کئول آدھے گھنٹے میں ہی ہاتھی چلنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بائیس مہینے کی لمبی پریگننسی کی پیریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے حالکہ یہ وائل لائف کے لیے اتنے جلدی تیار نہیں ہوتے لیکن دھیرے دھیرے باقی میملز کی طرح یہ بھی اپنے آپ کو محل کے حساب سے ڈھال لیتے ہیں اور کچھ سمیں تک اپنی ماں کا دودھ پینے کے بعد یا پوری طرح سے ویجیٹیرین ہو جاتے ہیں لیکن دوستو کچھ بھی کہیے بی بی ایلیفینٹ دیکھنے میں واقعی میں بہت کیوٹ لگتے ہیں پولر بیر دوستو اب بات کرتے ہیں پولر بیرز کی جو چاہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہر روپ میں کافی کیوٹ اور پیارے لگتے ہیں حالکہ ان کا شریر بہت بھاری اور بڑا ہوتا ہے اور یہ کافی بھیشر تھنڈ میں اپنے آپ کو جیویت رکھنے میں پوری طرح سے سکشم ہوتے ہیں لیکن اگر بات کریں نیو بارن پولر بیر کی تو چھوٹے پولر بیر کی کیوٹنس کا تو کوئی واقعی میں جواب نہیں اور جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو کسی پپی کی طرح ہوتے ہیں جس وجہ سے مادہ پولر بیر انہیں اپنے ساتھ مہینوں تک غفاؤں میں رکھتی ہیں اور جب یہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا وزن آلریڈی دس سے پندرہ کلو تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ دن بھر اپنی ماں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں حالانکہ دوستو نوزاد پولر بیر کو دیکھنا لگ بگ اسمبھو ہے لیکن ہاں آپ انہیں تھنڈے علاقوں میں بسے چڑیا گھر میں دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اب وقت ہے آپ سے الویدہ لینے کا آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد